آج ہی کے دن 30 جنوری 1948 کو دلی میں مہاتمہ گاندی کی ہتیا ہوئی آج ان کی پونیتی تھی ہے مہاتمہ گاندی نے نئے شرف دیش کی آجادی کے لیے سنگرس کیا بلکہ عام لوگوں کے جیون میں بدلاو کے لیے بھی کام کیا ان کے جیون سے جڑے کئی انسونے قصے ہیں جو انہیں مہاتمہ بناتے ہیں آج ہم ایسے ہی کچھ قصے آپ کو بتا رہے ہیں کیا گاندی جادوگر تھے کیا گاندی ہیٹ میں سے کبوتر نکالتے تھے نہیں وہ تو عام لوگوں کے دلوں پر راج کرتے تھے ایسا رتبہ اس درطی پر بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتا ہے جو گاندی کو حاصل ہوا اس دور میں گاندی کے رہتے ہوئے ہی گاندی کو دیوتا ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بہت تھی کئی قصے کئی کہانیاں سنی اور سنائی گئی ان کی ہتیا پر ان لوگوں کو بھی کسی اپنے سے بچھڑنے جیسا ہی دکھ ہوا جو گاندی سے شاید کبھی تصویروں میں ہی ملے تھے ان کی مریتیوں کے بعد گاؤں گاؤں میں ان کا سراد ہوا لوگوں نے اپنے سرکے بال تک منڑوائے تھے امریکی پترکار لوی فیسر نے کہا تھا مہاتمہ گاندی بیشویں صدی کے سب سے بڑے انسان ہے اس بات کو الگ انداز میں کہا جائے تو یہ ہے ہوگا کہ ایسیا میں گوتتم بھدھ کے بعد جو سب سے بڑا ویکتی پیدا ہوا وہ ہے گاندی تھے جنہوں نے اپنے وچاروں اور کارناموں سے پوری دنیا کو پرباویت کیا لیکن مہاتمہ گاندی اپنے سمیہ کال میں اتنے لوگ پریئے تھے کہ ان کو لے کر ہزاروں میتھ گڑے گئے عالم یہ تھا کہ لوگوں نے انہیں مہاتمہ سے دیوتا تک بنا دیا گاندی کے پرتی لگ بگ وہی آستھا اور ویشواس لوگوں کا تھا جو ایک منوشیہ کا اپنے ارادیا کے پرتی ہوتا ہے گاندی کے چمپارن ستیگرہ سے پہلے کانگریس کی اتنی لوگ پریئیتہ نہیں تھی کانگریس ایسی ہی تھی جیسے آج کل سہروں میں کلب ہوتے ہیں لیکن چمپارن ستیگرہ کے بعد گاندی کی اتنی لوگ پریئیتہ بڑھ گئی تھی کہ لوگ صرف انہیں دیکھنے کے لیے ستر اسی کلومیٹر تک پیدل چل کر آ جاتے تھے پہلے کانگریس میں یہ ہے ویوستہ تھی کہ کوئی بڑا نیتہ دورے پر آتا تھا تو اس علاقے کا کانگریس جلادیاکس اسی نیتہ کے ساتھ ہوتا تھا پھر جب وہ دوسرے جلے میں جانے لگتا تو وہ اس نیتہ کو اگلے جلادیاکس کو سونپ دیتا تھا ایک بار گاندی جی بیہار کے چھپرا سے یوپی کی اور جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھنے والے تھے تب ہی ایک ادھیڑ ویقتی اپنی بہو کو لے کر بیڑ کے بیچ سے سامنے آیا اس نے بہو کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاندی کے سامنے کر دیا اس نے کہا کہ مہاتمہ جی ہماری بہو کے شر پر ایک بار ہاتھ رکھ دیجئے سادھی کے کافی دن ہو گئی ہے بچہ نہیں ہو رہا ہے پھر ان کے ساتھ کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسے مہاتمہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں بیہار میں گاندی کے مانس پتر کہے جانے والے رام نندن مشر نے اس قصے کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے اس دوران وہے وہاں موجود تھے گاندی کی ہتیا کا سوک دیش کے گاؤں گاؤں تک پہنچا تھا لوگوں نے ایسے کئی کام کیے تھے جن سے باپو کے پرتی ان کی شردہ کا پتا چلتا ہے یوگا کوئی ابھیشیک وطس اپنے دادا کے حوالے سے ایک سنسمرن کا جگر کرتے ہیں ان کے دادا نے بتایا تھا کہ گاندی کی ہتیا ہوئی تو اس دوران وہے اپنا مکان بنوارے تھے اور جیسے ہی گاندی کو گولی لگنے کی سوچنا ملی تو انہوں نے گھر میں کام کرنے والے مزدوروں کی چھٹی کر دی مزدوروں سے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے گھر جائیے آپ کو آج کی مزدوری مل جائے گی لیکن آج کام نہیں ہوگا وہے بتاتے ہیں کہ یہاں سنسمرن اس بات کو سمجھنے کے لیے کہا ہوئی ہے کہ کسی صدور گاؤں میں بھی گاندی کے پرتی کتنی کری تک جیتا تھی یہاں ایک ہی قصہ نہیں ہے گاؤں گاؤں میں اسی طرح سے نہ جانے کتنے لوگوں نے گاندی کے پرتی اپنی سردہ ویقت کی بیہار اور جارکھنڈ میں گاندی کی ویراست کے بارے میں لمبے وقت تک کام کرنے والے پترکار نیرالہ بیدیشیاں بتاتے ہیں کہ بیہار اور اتربارت کے گاؤں گاؤں میں گاندی جی کی مریتیو کے بعد ایسے شراد کیا گیا تھا جیسے ان کے کسی اپنے کی مریتیو ہو گئی ہو کتنے ہی لوگوں کے گھروں میں چلے نہیں جلے تھے یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے شربی منڈوائے یہ ساموہیک شراد لوک جیون میں گاندی کے پرتی سردہ آستھا اور کریتگیتا تھی لوک نائک جی پرکاش نارائن کے گاؤں میں ہر سال گاندی میلا بھی لگتا تھا لیکن یہ میلا تیس جنوری کو نہیں بلکہ بارہ جنوری کو شراد کی تھی جس دن گاندی کا شراد ہوا تھا اس پر لگتا تھا مہاتمہ گاندی اور چمپارن ستیگرہ سے جڑی کئی کتابیں لکھنے والے ورشت پترکار اروند موہن بتاتے ہیں کہ لوک جیون میں گاندی کو اسور کا افتار ماننا یا اسور ہی ماننا بہت عام بات تھی اس کو لے کر کئی مختھک ہے چمپارن ستیگرہ کے دوران گاندی جیل جاتے جاتے رہ گئے لوگ کہتے تھے کہ گاندی کو کون جیل بھیج سکتا ہے کچھ کہتے تھے کہ وہے اجانبوج ہے یعنی ان کے ہاتھ بہت لمبے ہے گاندی اس کا بار بار خندن کرتے رہے یہاں تک کی ایسی باتیں اگر کوئی ان کے سامنے کر دے تو وہے ڈانٹ بھی دیتے تھے ویباجن کے دوران لوگوں کے گھر لوٹے گئے جلائے گئے یا مہیلاؤں کے ساتھ ریپ کی گھٹنائی ہوئی تھی عام طور پر لوگوں کی سکایت سرکار سے جو بھی رہی ہو لیکن گاندی سے یہ سکایت جرور تھی کہ آپ کے رہتے یہ سب کیسے ہو گیا اس طرح کی سکایت لوگوں کو اپنے دیوتا سے ہی ہو سکتی ہے یہ بروسہ بھی گاندی سے آیا کیونکہ گاندی لوگ جیون میں وشواس اور بروسے کا پریائے تھے پہلے جب انگریجی حکومت کا ایک ادنا سا سپاہی لال ٹوپی پہن کر گاؤں میں آتا تھا تو لوگ ڈرک کر اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتے تھے اس دور میں گاندی کے کہنے پر ہی قریب 25,000 لوگوں نے بریٹیس سرکار کی نیل کی کھیتی کے خلاف سٹامپ پیپر پر لکھ کر گوائی دی تھی یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ گاندی نے خود کہا تھا کہ پہلی گرفتاری میں دوں گا اس طرح گاندی نے پھر پورے دیش سے نکل گیا اور پھر پوری دنیا سے نکل گیا ایسا نہیں ہے کہ گاندی کو صرف عام لوگ ہی جادوگر مانتے تھے انگریجی ساسن اور پولیس میں بھی کافی افوائیں تھی پہلے لوگ ڈرتے تھے پھر بریٹیس حکومت ڈرنے لگی اس کا جکر انگریجی حکومت کے انٹرنیل ریپورٹ میں بھی ملتا ہے دیش کے جانے مانے ویوورید ساہیتیاکار ویشونات ترپاٹھی اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک پریوار تھا جو برتن ڈالنے کا کام کرتا تھا ان کے گھر میں گاندی کی ایک تصویر تھی میں نے پہلی بار گاندی کی کوئی تصویر ان کے ہی گھر میں دیکھی تھی وہ اس پریوار میں ایک بزرگ مہیلہ تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ گنی بابا ہے انگریج ان کو پکڑتا ہے لیکن وہے جادو کے جور سے نکل آتے ہیں یہ سال 1936 کی بات رہی ہوگی وہے بتاتی تھی کہ گاندی جی کے پرتاپ سے کپاس کی فسل بہت اچھی ہوئی ہے کیونکہ گنی بابا خدر پہنتے ہیں جیہ ہند بولتے ہیں ویشونات ترپاٹھی بتاتے ہیں کہ اس دور میں گاؤں میں اخبار یا ٹی وی نہیں ہوتے تھے لیکن جانے وہے کونسی مسینری تھی جس نے گاؤں گاؤں تک گاندی کے پرباو کو اس طرح پہنچا دیا تھا لوگوں کے من میں سوال رہتا کہ آخر کار مہاتمہ گاندی کو راشٹر پتا کیوں کہتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیتا جی صوبہ چندر بوش نے پہلی بار مہاتمہ گاندی کو راشٹر پتا کہہ کر سمبودیت کیا تھا جس کے بعد انہیں ہر کوئی راشٹر پتا کہہ کر پکارنے لگا نتھو رام گوڑ سے نے اچھا کیا مہاتمہ گاندی کی ہتیا کر دی لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ اگر نتھو رام گوڑ سے اتنا ہی مرد تھا تو کسی انگریج افسر کی ہتیا کرنے کی بجائے ایک نیہتھے بزرگ ویختی کی ہتیا کی جس کا نام مہاتمہ گاندی تھا